بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بھی پوزیشنز ہیں وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے کاف لیگ کے لوگوں کے ساتھ یعنی پرویز علیہ مونس علیہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے شاہممت قریشی صاحب کی فواد چودری صاحب تھے دیگر کچھ اور لوگ تھے پاکستان طریقہ انصاف کے سب کے نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن چلیں سب وہاں پہ موجود تھے اور بڑی اہم ایک ملاقات ہوئی ہے پرویز خٹک صاحب بھی تھے اس ملاقات میں کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر باتچیت شروع ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ کوئی فارمولا تیپ آ گیا ہے یا اتنی سیٹیں مانگ لی کاف لیگ نے اور اتنی سیٹیں دے دی پی ٹی آئی نے تو ایسا کچھ نہیں ہوا دونوں لوگ بیٹھے اور بیٹھ کرنے نے کہا جی فارمولا پہ بات کر دیں کہ آپ کا اور ہمارا اتحاد کیا ہوگا تو اس میں چودری پرویز علی صاحب نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے تو اس پر پاکستان طریقہ انصاف نے کہا جی دیکھئے آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے اور ہم اس کے اوپر پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم ایک الائنس میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا بھی ہے تو چودری برادران نے کچھ چیزوں کا یقین دلایا پاکستان طریقہ انصاف کو ایک تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بندے ان کے اپنے کنٹرول میں ہیں یعنی جو مسلم لی کاف کے ایم پی ایز ہیں وہ چودری پرویز علی کے کنٹرول میں ہیں یہ دعویٰ کیا گیا میٹنگ میں دوسرا ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں کتنی سیٹے دی جائیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا الائنس ہو یعنی لازمی بات ہے وہ چاہیں گے کہ زیادہ نشستوں کے اوپر ان کے امیدوار کھڑے ہوں اور پاکستان طریقہ انصاف چاہے گی کہ بس جتنی میکسمم دی جا سکیں اتنی دی جائیں اس سے زیادہ ضرورت سے نہ ہو تو یہ کہیں نہ کہیں تو معاملہ تیپ آ جائے گا لیکن یہ یقین دلایا گیا کہ بندے اپنے کنٹرول میں ہیں جو دس بندے ایم پی ایز ہیں مسلم لی کاف کے ان میں سے اکثریت پرویز علی صاحب کے کنٹرول میں ہیں اگر اکثریت کنٹرول میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ بھی دوسری طرف ووٹ نہیں ڈال سکتا اور اگر ایک بندہ بھی دوسری طرف ووٹ ڈال دے گا تو وہ بندہ نہ صرف ناہل ہو جائے گا بلکہ وہ ڈی سیڈ بھی ہو جائے گا اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا تو ابھی دکھ انہوں نے کہا ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہم تگڑے ہیں دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کبھی ایک بندہ ادھر ووٹ نہیں ڈال سکتا تو سپیکر نے بھی ایک فیصلہ کر دیا ہے ادھرہ سچویشنز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور بڑی عجیب سچویشنز میں سارے کے سارے پھنس گئے ہیں سب سے پہلے آپ ذرا نمبر دیکھ لیں جو پاکستان طریقہ انصاف ہے ان کے جو ٹوٹل ووٹرز ہیں ان کی تعداد ہے ایک سو اسی جو پی ڈی ایم کے ٹوٹل ووٹرز ہیں اگر ان کے ساتھ ہم سارے آزاد شامل کر دیں اور راہ حق پارٹی کا بھی شامل کر دیں اور پی ایم ایل این کے سارے بندے آ بھی جائیں اور پاکستان بی بس پارٹی کے ساتھ کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہوں تو یہ لگ بگ ایک سو اسی بنتے ہیں تو ایک سو اسی اور ایک سو اسی تین سو ساٹھ ہو گئے دس جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے ہیں تین سو ستر ہو گئے اور ایک ممبر جو ہیں وہ چودری نصارلی خان ہے جو بالکل اپنے آپ کو ارریلیونٹ رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح تین سو اکھتر کا ایوان اس وقت مکمل ہے ایک سو اسی پی ٹی آئی ایک سو اسی پی ڈی ایم کیو لیگ کے دس اور ایک چودری نصار اس طرح تین سو اکھتر پورے ہو جاتے ہیں حکومت بنانے کے لیے چاہیے ایک سو چھ آسی نمبر اس وقت جو پرویدلائی ہیں ان کے پاس جو حکومت بنانے کے لیے نمبرز ہیں وہ ایک سو نبوے کی قریب ہیں وہ کیسے کیونکہ ایک سو اسی پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں اگر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا ووٹ نکال بھی دیں تو ون سیونٹی ایٹ ہو جائیں گے اور وہ ووٹ بعد میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے جبکہ دس ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کے ہیں تو یہ ملا کر ایک سو نبوے ممبرز بنتے ہیں جبکہ اپوزیشن کو ان کے بعد دو اپشنز ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ پروید علیہ صاحب لینے کی کوشش کریں اب آج مجھے میرے ایک سورس نے بتایا کہ جنوبی پنجاب میں اور دیگر کچھ علاقوں میں جو ایم پی ایز ہیں ان کو رابطہ کیا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا پروید علیہ کو اس سے اپنے آپ کو باہر رکھیں ورنہ اگلی مرتبہ آپ الیکشن نہیں جیت سکیں گے مختلف قدم کی دھمکیاں لوگوں کو دی جا رہی ہیں بارال یہ مجھے ابھی نام بھی کنفرم ہو جائیں گے ایک آدھے دن میں تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا اور کچھ چیزیں اگر سامنے آنی ہوں گی تو وہ آ بھی جائیں گی اعتماد کے ووٹ کے اوپر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر پروید علیہ صاحب آج شام چار بجے تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے بلکہ گورنر پھر ایک نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کروانے کا حکم دیں گے یاد رکھئے گا ایک آپشن یہ ہے دوسرا آپشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حمایتی یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ آئینی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پروید علائی ہی رہیں گے اور گورنر جو حکم دیا ہے وہ حکم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اچھا اس بارے میں ہم نے ایک کیس کا فیصلہ نکالا ہے جو ہوا انیس سو چھانمے میں تین نومبر انیس سو چھانمے میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے ہوا کیا تھا یہ ایک کیس ہے آپ اس کو انٹرنیٹ پر نکال کے پڑھ سکتے ہیں منظور احمد وٹو ورسیز فیڈریشن آف پاکستان یہ ایک مقدمہ تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں چلا تھا ہوا یہ تھا کہ اکتوبر انیس سو ترانمے میں الیکشن کے نتیجے میں منظور وٹو پنجاب کے وزیراعلا بن گئے ان کے پاس سیٹے بہت کم تھیں لیکن پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ الائیز بنا کر یہ وزیراعلا پنجاب بن گئے تھے تو منظور وٹو جو ہیں وہ بیس اکتوبر انیس سو ترانمے کو انہوں نے حلف لیا تھا بارہ سپتمبر انیس سو پچانمے تک یہ وزیراعلا تھے ان کے خلاف پیش ہوا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کی ان کے خلاف ووٹنگ ہوئی تھی ووٹ پورے یہ نہیں کر سکے تھے اور ان کو بدل کر سردار محمد عارف نکئی بعد میں وزیراعلا پنجاب بن گئے تھے اور یہ بنے تھے تیرہ سپتمبر انیس سو پچانمے کو وزیراعلا یعنی منظور وٹو کو ہٹا کر وزیراعلا پنجاب بن گئے عارف نکئی صاحب سردار عارف نکئی صاحب اس وقت بھی مسلم لیگ نون نے یہ گیم کیا تھا تو منظور وٹو صاحب عدالت چلے گئے انہوں نے جا کر عدالت میں فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف ایک کیس کر دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا تو منظور وٹو صاحب عدالت چلے گئے انہوں نے جا کر عدالت میں فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف ایک کیس کر دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا یہ کیس لگ بگ چودہ مہینے تک چلتا رہا اسی عدالت نے تین نومبر انیس سو چھانوے کو یعنی ایک سال اور لگ بگ دو مہینے بعد ڈیڑ یا دو مہینے بعد لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی اجلاس جاری ہو تو گورنر اجلاس نہیں بلا سکتا منظور وٹو نے بھی یہی قانونی نکتہ اٹھایا تھا کہ ہمارا اجلاس چل رہا تھا اور گورنر نے چلتے ہوئے اجلاس کے اندر یہ کہا تھا کہ وزیر علیہ اعتماد کا ووٹ لیں تو کیونکہ چلتے ہوئے اجلاس کے اندر دوبارہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا تو گورنر کا یہ حکم غیر آئینی ہے لہذا پھر اس کے بعد لاہور ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ گورنر کا واقعی حکم غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اور واپس بحال کر دیا منظور احمد وٹو کو وزیر علیہ پنجاب لیکن اس حکم نامے میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ پانچ سبتمبر انیس سو پچانوے سے یعنی آرف رکی سے پہلے سے یہ وزیر علیہ پنجاب ہیں اور یہی وزیر علیہ پنجاب موجود رہیں گے جب تک کہ یہ حکومت چل رہی ہے تو یہ لاہور ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے اب اس فیصلے کی روشنی میں آپ دیکھیں تو لاہور ہائی کوٹ کے مطابق تو گورنر دوبارہ نہیں بلوا سکتے اجلاس جب اجلاس چل رہا ہو اور اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں گئے سکتے پہلے بھی لاہور ہائی کوٹ نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل فیصلہ دیا ہوا ہے اور اس کی روشنی میں ایک وزیر علیہ بحال ہو چکا ہے سبتین خان صاحب نے اسی پر مشتمل دو صفات پر ایک اسی لکتے کو لے کر دو صفات پر مشتمل رولنگ جاری کر دی ہے جس میں گورنر پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے لیے طلب کیے گئے اجلاس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے سپیکر کی جانب سے جاری ہونے والی رولنگ میں کہا گیا ہے کہ عراقین اسمبلی کی ریکوزیشن پر اسپیکر کا طلب کردہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پہلے سے جاری ہے تیس اکتوبر سے جاری اجلاس آئین کے مطابق ہے جسے صرف سپیکر ہی برخواست کر سکتے ہیں موجودہ اجلاس کے غیر معینہ مدت کے لیے برخواست ہونے تک گورنر نیا اجلاس طلب نہیں کر سکتے سپیکر نے اپنی رولنگ میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا اور لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وزیراعالب پر اعتماد کا معاملہ صرف اسی سیشن میں زیر بحث آ سکتا ہے جو اس مقصد کے لیے خاص طور پر طلب کیا گیا ہو فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر اس وقت تک خصوصی اجلاس طلب نہیں کر سکتا جب تک ایوان کا اجلاس پہلے سے جاری ہو ہائی کورٹ کے فیصلے میں بتایا گیا کہ گورنر کو آئین کے آرٹیکل ایک سو نو کے تحت اجلاس طلب کرنے یا روکنے کا اختیار ہے تاہم اب تک اسمبلی کا ایک تالیسوں سیشن طلب کیا گیا ہے لیکن کبھی روکا نہیں گیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسی صورت میں گورنر کے پاس وزیرعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اجلاس طلب کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ایسی صورت میں وہ کر نہیں سکتے اور سپیکر پنجاب اسمبلی نے اسی فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے قرار دیا کہ گورنر کی جانب سے وزیرعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم آئین کی مذکورہ شک اور قوائد کے مطابق نہیں ہے اسی لیے مزید کاروائی نہیں ہو سکتی اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے سبتہین خان نے رولی میں لکھا کہ منظور وٹو والے فیصلے میں اور یہی وہ فیصلہ جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وزیرعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے دس دن کا وقت دیا جانا ضروری ہے یہ بھی اس فیصلے میں لکھا تھا اور گورنر پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے اور برخواست کرنے کا اختیار ہے گورنر نے چودہ جون کو پنجاب اسمبلی کا اکتالیس ماہ اجلاس ایوان اقبال میں طلب کیا تھا جو آج تک برخواست نہیں کیا گیا ہے انہوں نے کہا جیے وکلا سے اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی ہے اور پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ درست ہے بارال اب آجیں اس کے اوپر کہ اگر پھر بھی سب بزد رہتے ہیں اور طاقتور اپنا گیم دکھاتے ہیں اور یہ ثابت کر لیا جاتا ہے کسی بھی طرح کہ پرویز علی وزیرعالہ پنجاب نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا پھر گورنر کروا دیں گے دوبارہ ووٹنگ اور اگر دوبارہ ووٹنگ کرواتے ہیں تو پھر چاہیوں گے ون ایٹی سکس نمبر حمزہ شہباز کو یا جس کو بھی وزیرعالہ کا امیدوار بنایا جائے گا تو ون ایٹی سکس نمبر کیسے پورے ہوں گے اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ون ایٹی نمبر ہیں ان کو امید ہے کہ دس نمبر ان کو مل جائیں گے مسلم لیگ کاف کے لیکن پرویز علی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان کا اپنا ایک تو ان کی اپنی سیٹ ہے وہ تو کبھی نہیں جائیں گے وہاں ووٹ ڈالنے کے لیے دوسرا تین لوگ ایسے ہیں ان کے پاس جو ان کے بہت قریب ہیں جو کسی صورت بھی کسی بھی لالچ میں کسی بھی خوف میں پرویز علی کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ جو تین لوگ ہیں ان کو ملا کر یہ چار لوگ بن جاتے ہیں اگر چھے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو ایک سو چھے آسی کا میجیکل نمبر پورا ہو جائے گا کس کا پی ڈی ایم کا اور وہ اپنا وزیر علیہ بنا پائیں گے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے چار لوگ پی ایم ایل این کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ بقاعدہ چار لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ اس موقع پر ہم ساتھ نہیں دینا چاہتے پی ڈی ایم کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ ہمیں الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے گا تو ہم فوری طور پہ اسطیفے دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ نہیں کریں گے اور اگر وہ ووٹ نہیں کریں گے تو ہوگا کیا ان کے ووٹ نہ کرنے کی صورت میں دوسرا قائدے ایوان منتخب نہیں ہو سکے گا یعنی پرویدلائی بھی اعتماد نہیں رکھتے اس اسمبلی کا اعتماد ان کے اوپر بھی نہیں ہے اور جو دوسرا قائدے ایوان بننا چاہتا ہے اس کے پاس بھی ووٹ پڑے نہیں ہیں تو ایسے میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور پھر دوبارہ پنجاب کے اندر الیکشن ہوں گے اچھا اس طرح کی جو اسمبلی تحلیل ہوگی یاد رکھیے گا یہ اسمبلی پرویدلائی نے خود تحلیل نہیں کی تو پرویدلائی جو اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ایک دباؤ ہے اور وہ یہ دباؤ ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں تو پرویدلائی نے یہ بات بھی مان لی اور اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئیں تو اس طرح وہ ایک پنجابی ایک اردو کی مثال ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری یعنی ایک تیر سے دو شکار یعنی پرویدلائی کو اسمبلیاں توڑنی بھی نہیں پڑی اور اسمبلیاں تحلیل ہو بھی گئیں اگر زبردستی یہ کہہ دیا جائے کہ پرویدلائی اب وزیرالہ پنجاب نہیں ہیں تو نئے وزیرالہ پنجاب کا انتخاب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کاف لیگ کے اندر سے تین بندے اسٹیفے دینے کے لیے تیار ہیں پرویدلائی سمیت کہ ہم چار بندے اسٹیفہ دے دیتے ہیں آپ اپنا نئے وزیرالہ پنجاب منتخب کروا لیں اور فرض کریں اگر مسلم لیگ کاف کے چھے بندے صرف اسٹیفہ دے دیں تو پھر کسی کا بھی وزیرالہ پنجاب نہیں بن سکتا سوچیں ذرا اس بارے میں اگر مسلم لیگ کاف کے چھے بندے اسٹیفہ دے دیں تو کسی کا بھی وزیرالہ پنجاب نہیں بن سکتا اس لیے کہ باقی چار بندے جو ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں تو ان کا بھی نہیں بنے گا نون لیگ کے ساتھ ہوں تو ان کا بھی نہیں بنے گا اور پھر وہ بندوں کو دوبارہ الیکشن کروانا پڑے گا اور اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہے کہ ہم بھی اسطیفہ دے کر جا رہے ہیں تو پھر کوئی اور رستہ نہیں بچے گا الیکشن کے علاوہ اچھا اگر ادم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوگی تو وہ تو کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتے پی ایم لین والے ورنہ وہ اس آپشن کو اپنے لیے رکھتے وہاں ہو نہیں سکتے اور وہاں بھی اسملیاں تعلیل ہو جائیں گی لہذا ابھی بہت سارا کھیل باقی ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ گیم ختم ہو چکا ہے لیکن بہت سارا گیم ابھی باقی ہے اب ذرا آڈیو ویڈیوز کی لیگ کا جو ایک سلسلہ جاری ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ بہت اہم چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں حسین حکانی کے جرنل ریٹائر کمر جوید باجوہ صاحب کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش ہو رہے ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کے ایک بندے سے دستخط کروائے گئے تھے بڑے طریقے کے ساتھ جس وقت ایک پیج پر ہوا کرتے تھے کہ کیونکہ افغانستان کے اندر فال آف قابل ہو رہا ہے تو امریکہ کے ساتھ ہمیں تعلقات کے لیے ایک لابنگ فرم حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے اور منسٹر سے اور کیبنٹ سے بالا بالا پیسہ بھی باہر بجوائے گیا ایک امریکی فرم کو دیا گیا لابنگ کے لیے اور وہاں پہ کنسلٹنٹ کے طور پہ حسین اکانی موجود تھے اور مبینہ طور پہ یہ اطلاعات ہیں کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ دبائی میں حسین اکانی کی ملاقات بھی ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب سے اور حسین اکانی کے بارے میں شیری مزاریہ کلیم کر رہی ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایک میٹنگ کے اندر کوشش کی کہ ان کو یہ راضی کیا جائے کہ حسین اکانی کے ذریعے سے امریکہ میں لابنگ کی جائے تو اس کی سخت مخالفت کی گئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران خان کیوں ایک ایسی لابنگ فرم حاصل کریں گے یا ہائر کریں گے جس میں حسین اکانی لابنگ کر رہے ہوں گے امران خان صاحب تو ان کے خلاف ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل کمر جوید باجوہ جیسے چاہتے تھے یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں حسین اکانی وہاں پہ لابنگ امریکہ میں کر رہے تھے اور اس لابنگ کا نتیجہ مبینہ طور پہ یہ نکلا کہ جنرل کمر جوید باجوہ کے بارے میں امریکنز کے تاثرات کچھ اور تھے اور امران خان صاحب کے بارے میں امریکنز کے تاثرات خراب ہوتے چلے گئے کیا ڈانلل لو کو یہ انفرمیشن وہی سے پہنچائی گئی یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں اور ان سوالات کے کھڑے ہونے کے بعد حالات کوئی آسان نہیں ہوں گے بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ان کے جواب دینے پڑیں گے تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کی آڈیوز فیک آڈیوز جالی آڈیوز یا کوئی بہت پرانی اگر اصلی آڈیوز ہیں تو یہ ساری چیزیں اور کوئی وڈیوز ہیں یا کسی ہوا کوئی بہت پرانی تصویر ہے یا کوئی وڈیو ہے تو اس طرح کی چیزوں سے آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن یہ ایک گندہ کھیل ہے ملک ڈوب رہا ہے ملک کی اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے ملک جو ہے وہ دہشتگردی کا شکار ہو رہا ہے گورنس زیرو ہو چکی ہے وہ لوگ جو یہ دعوے کرتے دے کہ عمران خان کو انہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا اور معیشت کو انہوں نے چلایا وہ آج پی ڈی ایم کی معیشت کیوں نہیں چلا پا رہا ہے معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا پکڑ کے اور کچھ بھی پاکستان کے پلے نہیں رہا تو وہ لوگ اب چلا لیں نا معیشت کو اب کیوں نہیں چلا رہے دیکھیں کچھ تو تھا عمران خان میں جو وہ بہتر پرفارم کر رہا تھا تو معاملہ بڑا سادہ اور صاف ہے کہ عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ نظام بدبودار نظام گھٹیا سے گھٹیا لیول تک جانے کے لیے تیار ہے اور ہر وہ چیز کرنا چاہتا ہے چاہے وہ چیز اصلی ہو یا نکلی ہو یا کچھ بھی ہو جس سے عمران خان کا رستہ رکھا جائے کیونکہ کرپشن تو ان کو ملی کوئی نہیں منی لانڈرنگ کوئی نہیں ملی بئی مانی کوئی نہیں ملی کیک بیکس کوئی نہیں ملی اور بے شمار چیزیں جو اکمران کرتے ہیں ویسی کوئی چیز نہیں ملی تو اب نیچی لیول کی چیزیں نکال کے اور بنا کے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے گی مجھے نہیں لگتا یہ قوم اب اس سے بھی مانے گی یہ دو چار دن میں اس قبارے میں سے ہوا نکل جائے گی اور پھر ہوگا کیا ہوگا وہی جس سے آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن اب تک لیتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ